بجلی صارفین ہو جائیں ہو چیار ایک تار دو سو یونٹ تین ماہ کا ریلیف تیس ستمبر سے ختم جکو مکتوبر سے بنیادی ٹائریف سات روپے بارہ پیسے فیج یونٹ تک بڑھ جائے گا نون پروٹیکٹیڈ صارفین کو مہانہ سو یونٹ کے استعمال پر فیج یونٹ تیس روپے انسٹھ پیسے اور دو سو یونٹ پر تیس روپے سفر سات پیسے آدھا کرنا ہوں گے سونے کی قیمت میں مسلسل اضافہ ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا چوبیس کھنٹے میں سونہ ڈھائی ہزار روپے فی طولہ مہنگا چوبیس کے رات سونہ دو لاکھ ستتر ہزار پانچ سو روپے فی طولہ ہو گیا جبکہ باہت سونے کی سی طولہ قیمت دو لاکھ چون ہزار روپے بہاولنگر میں مہنگائی کا نہ رکھنے والا سلسلہ زاری زندگی بچانے والی عدویات مہنگی قیمتوں میں اٹھارہ سے پچیس پیسے تک اضافہ تینتیس سو روپے والا فورمولا تین ہزار آٹھ سو ساٹھ روپے کا ہو گیا چیمبر آف سمال ٹریڈرز ملتان کا مہنگی بشری کے خلاف ارتجاز اس مظاہرین کی قیادہ زلی صدر شیخ صاحر رمجد نے کی صدر لوہا مارکٹ شاہد شکور صدر اکبر روڈ ساجد ریزوان جگنو بھی شریک ہوئے پنجاب بھر میں سات ازار تین سو چوان کالجز میں ٹیچنگ انٹرانز بھرتی کرنے کے منظوری کچھوے میں تعیونات اہلکاروں کو خصوصی آلاؤنس ملے گا وزیراعلا پنجاب اور امنواز کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے ہوئے وارکنگ ویمن کے ہاؤسٹل چارجز بڑھانے سے روک گیا جبکہ پنجاب بھر میں ہاؤسنگ کی جامعہ پالیسی طلب انجورمنٹ پانڈ کے لیے پچاس کروڑ روپے کی منظوری دیتی وزیراعلا کا خواب کرپشن فری پنجاب ای ٹینڈرنگ سے عوام کا پیسہ بچانے کا عمل جاری چونسٹر سکیموں میں سے سولہ عرب بیانوے کروڑ روپے کی بچت وزیر تعمیرات و مواصلات ملک سوہیب احمد نے ای ٹینڈرنگ کا انقاد کیا میاں چننو میں عجب کرپشن کی غضب کہانی ممسپل کمیٹی بیلڈنگ برانچ کے افسران کروڑ روپے کی کرپشن میں ملابس نکلے دو سو ستاون کمرشل اور رہائش بیلڈنگز کی غیر قانونی تعمیر کروانے کا الزام ہے عوامی شکایت پر ایڈمنسٹریٹر بلدیا نے انکواری کمیٹی تشکیل دے دی وکٹوری اسپتال بہاولپور میں ترقیاتی کام رکھے آپریشن تیٹر میں سرویسز موطر مریض خار فنڈز کی ادم دستیابی پر ٹھیکے دار نے کام رکھ دیا معمولی نویت کے آپریشن ایمرجنسی میں کیے جانے لگے تحصیل دار محمد جانگیر چار ماہ کی چھوٹیں پر چلے گے تحصیل آفیس سجاباد میں کام رکھنے سے سائلین خار پیسہ اور وقت ضائع ہونے لگا حالہ اکام سے تحصیل دار کی فوری تائیناتی کا مطالبہ حیثہ خیل میں مین نیاوالی روڈ ادم توجہوں کا شکار گڑھے پڑھنے سے حادثات معمول سفر کرنا بھی دشوار شہریوں کی قیمتی گاڑیاں کھٹارہ بننے لگیں پوری نوٹس لے کر سڑک کی مرمت کی جائے شہریوں کا مطالبہ سفر کمیتی جہانیہ کی مبینہ نااہلی قیمتی مشینری کبار میں پھینگ دی ٹرالیاں، سکر مشین، انجن، پانی چڑکاؤ والی مشین کبار کی نظر اہلکار مبینہ طور پر مشینری کے پارٹس فروغ کرنے لگے شہریوں کے حکام سے نوٹس لینے کی اپیل ہے شہرِ علیہ میں ٹریفک کا نظام درہم برہم اہم شہراہوں پر ٹریفک سگنلز نصب نہ ہونے سے حادثات میں اضافہ سو کمہارا مالا ٹرپ پر ٹریفک سگنلز غیر فال شہریوں کا ٹریفک نظام میں بہتری کے لیے سگنل سسٹم فال کرنے کا مطالبہ میونسپل کارپوریشن بہاولپور کا آپریشن بھی کسی کام نہ آیا بازاروں میں سرکاری جگہوں پر سر ایام شبودر قائم ہے متعدد آپریشنز کے باوجود معاملہ جنکا توں رہگیروں پر بازار شہرہیں بدستو تنگ ہے ادھر خیرپوٹ آمے والی میں تجاوزات ہٹا کر مین روڈ کو کلیر کر دیا گیا ڈی ایشکیو اسپتال خانیوال میں موٹر سائیکل پارکنگ پر آور چارجنگ کا نوٹیس اسیسٹن کمیشنر سنبرزاوے دوامی شکایات پر اسپتال پہنچ گئیں سٹینڈ مالک کو جرمانہ مقررہ فیس وصولی کی ہغائت مریضوں اور لوائکین سے طبی سہولیات بارے بھی دریافت کیا بہاولپور کے تحصیل اسپتالوں میں ڈاکٹرز ڈیوٹی سے غائب رہنے لگے سی ایو ہیلت کی زیر صدارت اجلاس میڈیکل سپریٹنڈرز کو غیر حاضر عملے کے خلاف اور ہی کارروائی کا حکم نووی تیس ستحاضری یقینی بنانے کی ہیدار نیل ریٹرن فائل کرنے کا انکشاف تاجرز انظیموں کے ساتھ مذاکرات ناکام ایف بی آر کی طرف سے سفٹ آرڈٹ کا فیصلہ ٹیکس ریکوبری کے لیے گمات کی جائیں گی چار ہزار کے قریب آرڈٹرز کے خدمات حاصل کی جائیں گی سکول سربراہان اور سادسہ کے سوشل میڈیا استعمال کرنے پر پابندی حکومتی احکامات پر محکم سکول ایڈوکیشن نے نووٹیفکیشن ساری کر دیا قانون کی اخلاف ورزی پر کارروائی ہوگی ایڈیشنل سیٹ سیکرٹری جنوبی پنجاب عواد حاشم ربانی کا دورہ نئی سیکریٹریٹ بیلڈنگ کے زون سکس میں گعب زیر تامیر سیکریٹریٹ کی دیگر زونز بھی جلد مکمل کرنے کی ہیدار سیکریٹری سروسز انجینئر امجر شویب خان ترین بھی ہمراہ تھے خواتین یونیورسٹری ملتان میں آگاہی سیمینار جائداد میں حصہ اور کام کی جگہوں پر ہریسمنٹ بارے لیکچر خاتون صبح محتصیب نبیلہ حاکی ملیقان کی خصوصی شرکت جائداد اور ہریسمنٹ کے حوالے سے کیسیز کی سماد بھی کی دکان کا قبضہ ملے پر خاتون نے شکریہ دا کیا ہنگامی صورتحال سے نبرداز ماہونے میں ریسکیو کا اہم کردار جان بچانے کے حوالے سے ریسکیو آفس سواولپور میں ٹریننگ کیم ہنجاب ریسکیو چیلنج کپ میں حصہ لینے کے لیے تیاریاں دو اکیوبر کو لاہور میں مقابلے ہوں گے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور شکوے شکایت ان کو بھلایا مزفرگر میں پولیس کی کاوشوں سے دشمنی دوستی میں تبدیل نوناری براتری میں مقادمہ بازی کی رنجش صلح پر ختم ہوئی فریقین نے ڈیپیو کو ہار پہنائے تعلیمی اداروں میں دینی تعلیمات وقت کی ضرورت خواجہ فرید یونیورسٹی رہنیر خان نے انٹرنیشنل محفل حسن کرد پروفیسر ڈاکٹر شہزاد مرتضی کے شرکت مصر سے الشیخ الخلقاری المقرری محمد محسن پاروک نے کرت کر کے شرکا کے دلوں کو منورت کیا وزیر اللہ پنزاب مریون نواز شریف کا ویشن کھیلتا پنزاب کمیشنر ملتان کے ہدایت پر خانے وال میں میراتن ریس ڈیپٹی کمیشنر محمد علی بخاری نے دوڑ کا افتتاہ کیا ہائی سکول حشمت مرالی کے طالبیل مزمل حسین کی پہلی پوزیشن موسیقی